کوٹا کی کوٹا میں چمبل ندی کو پرانے سوروپ میں لانے کی قوایت شروع ہو گئی ہے عام جنتہ نے اس کو لے کر ایک مہم چھیڑ رکھی ہے شہر کی جنتہ اب خود چمبل کی صفائی کرنے میں جھڑ گئی ہے چمبل کے تٹوں کو صاف کیا جا رہا ہے چمبل بچاؤ سنگشہ سمیتی بیتریہ کنڈ علاقے میں صفائی میں جھٹی ہوئی دکھائی پڑی مقصد صرف اور سبی کا ایک ہے کہ چمبل کو بچانا ہے آپ دیکھئے جو جلیہ ونسبتی اگ جاتی ہے اس کو وہاں سے ہٹایا گیا جو گندگی کنارے پر دکھائی پڑ رہی تھی اس کو صاف صفائی کی گئی ایک سنستہ کے سریعے عام لوگوں کی بھاگیداری سنشت کرتے ہوئے چمبل کے کنارے کو بھی صاف کیا گیا اور ایمانشو مطلزی میڈیا سنبازاتہ اس وقت باتچیت کے لئے جڑ گیا ہے ایمانشو نشت روپ سے یہ ایک نظیر ہے اور ایک مثال بھی ان لوگوں کی قائم کرنے کی کوشش ہے ندیاں ہیں یا جو نیچرل اس طریقے کے جلس طروت ہیں ان کو بچانا چاہیے اس میں ایک سہباگیتہ لوگوں کی ہونی چاہیے اس کی ایک مثال دکھائی پڑتی ہے بلکل آپ سے بہت سٹیک کہا آپ نے یہ ایک واسطم میں نظیر ہے کیونکہ چمبل جو ندی ہے وہ اپنے آپ میں نہ کیول کوٹا کیلئے بلکہ رجستان کے کیج جلو کیلئے لائف لائن کا ہی جا سکتی ہے چمبل کے تٹ پر ہی ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے آپ چمبل کو دیکھیں گے تو بہت خوبصورت نظر آئے گی اور کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کے لئے رجستان کے ایک بڑے چھیترے کے لئے یہ جیون دائنی ہے جیون بردائنی ہے لیکن کئی علاقوں میں اس کا جو سوروپ ہے وہ دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے چمبل اپنا جو سوروپ ہے اسے کھوتی جا رہی ہے تو لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا جو لوگ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں چمبل بچاؤ سنگر سمیتی یا اس میں کچھ ڈاکٹر سے ہیں کچھ پرنسیپل سے ہیں عام لوگ ہیں جو پوری طرح سے جمعیداری کو سمجھتے ہیں جل کے میت کو سمجھتے ہیں چمبل ندی کے اپیوک کو سمجھتے ہیں صاحب کس طرح سے چمبل کے سوروپ کو بدلنے کا جو بیڑا ہے وہ آپ لوگوں نے اٹھایا ہے میں سوریش چودری بیاکتا تھا گورنمنٹ سکول میں ہوں لیکن جیسے ہم اکباروں میں اور ان میں پڑھا کے اتنا وہ ہو گیا تو ہمارے کندن چیتا اور ڈاک شاہ وغیرہ ان لوگوں نے بیڑا اٹھایا اور ہم نے اس کو پورے کوٹا میں یہ جاگریتی پیدا کر دی کہ ہر آدمی کو کام کرنا پڑے گا پانی کے بچاؤ کے لیے اور اس کو ہمارا جیون دائنی چمبل ہے تو چمبل میں سب سے پہلے ہم نے شروعات کی ہے چمبل میں سب سے پہلے شروعات کی ہے سر کیا کیا آج اور کس طرح سے کوشش ہے کیونکہ لگاتار ہر عویبار کو یہ محیم آپ لوگ کرتے ہیں آگے کس طرح سے چمبل کو لے کر کام چل رہا ہے یہ ہر سنڈے کو یہاں پر جو سرمدان کرتے ہیں اور کئی سنستاؤں کے لوگ سماج سے بھی سنگٹن کے لوگ اور کئی شہر کے پرمک لوگ یہاں پر سرمدان میں بھاگ لیتے ہیں اور ہمارا جو سپنا ہے کہ اس چمبل کا جو پردوشت جو سوروپ ہے اس کو واپس اپنے پرانے سوروپ میں لانے کا مجھے لگتا ہے کہ نشت روپ سے جس طرح کا لوگوں میں جاگ رکتا بڑی ہے نشت روپ سے سپنا ساکار ہوگا ہمانشو ایک سوال اور بھی ہے ہمانشو ایک سوال ایک سوال اور بھی ہے سوال یہی کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے ندی نالوں میں لوگ کچھرا پھیکتے ہیں گندگی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ سرکاروں سے بھی یہ پیکشائیں ہوتی ہیں کہ سرکار کرے سابسفائی کے لیے یوجنہ تیار کی جاتی ہیں اور اس کی صفائی کرے اور اس کو لے کر سوال بھی کیا جاتے ہیں کہ سرکاری پیسے کا در روپیوگ ہو رہا ہے کہیں کوئی سبسفائی دکھائی نہیں پڑتی لیکن عام لوگ جب اس طریقے سے جھٹ جائیں تو واقعی میں چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں وہ دکھائی پڑ رہا ہے بلکل ٹھیک کہا آپ نے سرکار نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی تو ان تمام لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور اس کے تحت یہاں پر ابھیان شروع کیا سرکار کی جمعیداری ہے سرکار نے نہیں سمجھا کہیں نہ کہیں لوگوں کے بیچ میں سندیز جاتا ہوگا جب آپ لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں جب سرکار نے نہیں کیا تو ہم لوگوں نے ایک ٹیم بنائی ایک سنگر سمجھتی بنائی سنگر سمجھتی کو بنا کے ہم کچھ لوگ ہمارے سبائی کرتے ہیں کچھ لوگ ویکلی کام کرتے ہیں لیکن پوری چمبل کو ہمارے ادھر شرائی سبائی کرنے کچھ لوگ کچھ لوگ اپنے آپ سے پریریت بھی ہوتے ہوں گے صاحب خود لوگ آگے آگے ہو کر کے بھی آپ کے ساتھ میں جڑتے ہیں آگے ہو کر سبھی لوگ ساتھ جڑتے ہیں ہر سنگر کو ہم کبھی کبھ سو ڈیر سے لوگ اس کی سپائی کرنے کے لیے آتے ہیں سر کس طرح سے بدلاب نجر آ رہا ہے سارے گنڈ مانے لوگ سہر کے چمبل کو بچانے میں جڑ گئے ہیں چمبل کوٹا کی آنبانشان ہے اور پورے ہندوستان میں جو چمبل کی پیچان ہے چیم ایم کس طرح سے آپ کوشش کرتی ہیں میں بیترہ کون سے ہی استانی ہے اور میرا بھاونا شرما نام ہے اور مجھے پندرہ سال کنٹینیو ہو گئے اس سپائی ابیان میں سیوگ دیتے ہوئے اور یہ ایک ہاروتی کا کچھ بدلاب نجر آ رہا ہے بہت بدلاب آ رہا ہے ہم لوگوں کو دیکھ کر کے اور لوگوں بھی پریریت ہوتے ہیں اور آ کر کے ہمارے ساتھ لگ جاتے ہیں سپائی ابیان میں تو بہت اچھی بلکل ہمانشو اور کسی طریقے سے بلکل سبھی کو جاگرک ہونا پڑے گا سبھی اس میں ہاتھ بٹائیں ہاتھ بڑھائیں ہاتھ ملائیں یہ کوشش ہونی چاہیے اور نہ صرف کسی ایک خاص جگہ پر بلکہ اگر جہاں جہاں